آسمونیر ڈاکٹرائن کیا ہے آسمونیر ڈاکٹرائن میں کیا کیا موجود ہے اور آنے والی دنوں میں کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کھاکر اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے دینے کے لئے کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ نے پہلے بھی یہ ڈاکٹرائن کے لفظ سنا ہوگا میں ذرا ڈاکٹرائن پہلے ایکسپلین کرتا ہوں ڈاکٹرائن ہوتا کیا ہے پھر اس کے اوپر جنرل باجوا کو جو ڈاکٹرائن تھا اس کے اوپر بات کرتا ہوں اور پھر جنرل آسی مونی ڈاکٹرائن کے اوپر بات کرتا ہوں ڈاکٹرائن بیسکلی اس کو عام الفاظ میں ہم نظریہ کہتے ہیں اس کے جو لفظی معنی ہے وہ نظریہ کے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر سیٹ آف پالیسیز ہوتا ہے جو کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ ایمپلیمنٹ کرے فور ایمپل میں ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو تنخواہیں ہیں اس میں کمی کی جائے لوگوں کی ڈاون سائزنگ کی جائے تو یہ میرے ڈاکٹرائن ہوگا یہ آپ کہیں گے کہ فرید کاؤکرڈ اس ڈاکٹرائن ڈاکٹرائن ہوتا ہے بسکلی ایک مخصوص سوشل ایشو یا پولیٹیکل ایشوز کو حل کرنے کے لیے جو نظریہ جو سوچ ہوتی اس کو ڈاکٹرائن کہتے ہیں ہم نے یہ لفظ کہیں دفعہ سنا ہے لیکن پاکستان کی جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے اس میں انقریب ہم نے جنرل باجوہ کا جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس کے اوپر سنا میں نے اس کے پر خود بھی آرٹیکل لکھا تھا باجوہ ڈاکٹرائن افولڈیٹ پیراداکس کے نام سے آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے اور اب میں یہ بات کر رہا ہوں اور وہ شاید میں پہلا صافی ہوں جو آسیمونیر ڈاکٹرائن کی بات کر رہا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ لفظ کہیں نہیں سنا ہوگا یہ کیوں میں بات کر رہا ہوں پہلے یہ چیز ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنرل آسیمونیر کو جو ہے وہ نہ صرف جنرل آسیمونیر کو بلکہ تینوں سرویسیس چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں پانچ سال کی توسیر مطلب پانچ سال کر دیا ہے پہلے تین سال ان کا ٹینورتہ اب مزید توسیر کر کے پانچ سال کر دیا ہے اس کے مطلب یہ کہ جنرل آسیمونیر جو کو دوزار پچیس میں ریٹائر ہونے والے تھے اب وہ جا کے دوزار ستائیس بائے نومبر ریٹائر ہوں گے تو پانچ سال کا کافی ٹائم ان کو مل گیا ہے تو وہ ایک ڈاکٹرائن لے کر آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں پہلے تو ہم پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں دیکھیں میں اس بات پر موضوع پر بحث نہیں کر رہا کہ کیا جنرل آسیمونیر کو انٹرفیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ بات پھر کسی دن ہم ڈسکس کر لیں گے آج ہم وہ ایک حقیقت جانتے ہیں کہ فوج کا اس ملک کی نظام میں ایک ٹیک ٹاک انپوٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس انپوٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں اور باقی یہ کہ انٹرفیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ چاہیں گے تو ایک سی اور ویڈیو میں ہم اس پر بات کر لیں گے اچھے اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر پولیٹیکل سسٹم کے اوپر جنرل آسیمونیر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گورمنٹ ہے جو الیکٹڈ گورمنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹینور مکمل کرے اپنا ٹائم مکمل کرے جس سے پارلیمان مضبوط ہو جس سے ڈیموکریسی مضبوط ہو پانچ سال کے بعد جس نے الیکشن لڑنا ہے الیکشنز میں جائے جو فیصلہ ہوگا وہ ان کا عوام کا فیصلہ ہوگا عوام عمران خان کو الیکٹ کرنا چ چاہتی عمران خان کو کر دے فضور ایمان کو کر دے فضور ایمان کو کر دے نواز شریف کو کرنے چاہتی نواز شریف کو کر دے مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنسیا اور آرمی جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر چینج لانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرے گی بلکہ چینج روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور ان کی تمام تر کوشش ہوگی کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا موجودہ پارلیمانی سسٹم ہے یا موجودہ پارلیمانی حکومت ہے وہ ا بارلیمانی پولٹکس کے اوپر ایک نظریہ ہو گئے جنرل اسی منیر جو کہ موجودارمی چیف ہیں ان کا دوسری بات یہ ایکانومی جنرل اسی منیر کا پہلے دن سے یہ فوکس رہا ہے اور انہوں نے اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے بھی وہ یہی بات کرتے ہیں اور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کڑے ہونے کی ضرورت ہے now this is the time کہ ہم اپنے ایکانومی کو بہتر کرے اور اس کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ انواراللہ کاکڑ کے ٹائم میں special investment facilitation council بنائے ایس آئی ایف سی کا نقاد ہوا گرین پاکستان انیشیٹیوز کے نقاد ہوا یہ بنیادی طور پہ سب جو ہیں وہ جنرل اسی منیر کے انیشیٹیوز تھے جو کہ انٹیلیجنسیا کے ذریعے دیئے گئے گورنمنٹ کو انتین گورنمنٹ وہ practically cabinet سے منظور کروا کے اس کے اوپر بات کی اور آپ کو معلوم ہے کہ اب جب آئی ایم ایف کے ایشیو چال رہا تھا جنرل اسی منیر کے ایک خاص کردار رہا ہے وہ ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں پھر وہ چین بھی گئے ہیں اس کے بعد وہ امریکہ بھی گئے تو وہ ایک پورا ایک کردار ادا کر رہے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کی کوشش ہے کہ پاکستان میں ایکنومک سٹیبلیٹی رہے اور اسی منیر صاحب کا یہ ایک منٹ سیٹ ہے کہ جب تک ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی جو لوگ بہت بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی دیکھیں ڈیموکریسی اگر آپ دیکھ لیں امریکہ میں کل الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ ایک پارٹی کا نظریہ ڈیموکریسی تھا دوسری پارٹی کا نظریہ عام آدمی کے معاشی مسائل تھے اور آپ نے دیکھا کہ عام آدمی کے معاشی مسائل جو ہیں وہ وہ ڈیموکریسی کے جو پولیٹیکل نیریٹیو اس کو جو ہے اس نے اور کروس کر کے لوگوں نے ڈونالڈ ٹرم کو مخاطب کیا اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کا مسئلہ جمہوریت نہیں ہے لوگوں کا مسئلہ جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے وہ تو جنرل اسی منیر کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ایکنومک سٹیبلیٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کو پرولونگ کرنا چاہیے چاہیے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے یہ ہوگی ایکنومک ایکنومی کے حوالے سے بات چیز دوسری بات کی ہے اسٹریٹیجیکلی آوالے سے سٹریٹیجیکلی جنرل اسی منیر ڈاکٹرائن میں یہ ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان کسی بھی جو بلوکس ہیں چائنیز انڈ امریکن بلوکن میں سے کسی کا حصہ نہیں بنے قبل کہ ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا اور یہی ہوا کہ امریکہ انتخابات سے قبل آپ نے دیکھا کہ جنرل اسی منیر جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کی گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے قبل وہ امریکہ گئے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اب آنے والے دنوں میں بھی آپ کو وہ اس کے ایک پوزیٹیو انٹینٹ آپ کو نظر آئے گا اور وہ چاہتے ہیں کہ بلکل ریجن میں پارٹی بنے کے بجائے جو ہے وہ ہم بہترک طرف جائیں اور اس لیے جب آج وہ سعودی عرب گئے ہیں تو سعودی عرب میں بھی ایران اسرائیل کنفلیکٹ جو ہے اور ریجن میں جو معاملات اس کو ڈسکس کرکے ہیں اور اس میں پاکستان کے سالس کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے اور ایک چیز بڑی واضح کر دی گئی ہے وہ جو خان صاحب میں کہا تھا absolutely not there is basically the vision of the army کہ they don't want to take part in the strategic bar fears anymore they will use their geopolitical location for economic growth جس کو جیو اکانومی کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ جنرل باجوہ نے اپنے مرگلہ ڈیالوگ میں اپنے خطاب میں کہا تھے کہ پاکستان اب کسی جیو strategy کیا جیو political issues کا عیسانی بنے گا بلکہ جیو اکانومک vision کے ساتھ آگے بڑھے گا تو یہ فورم policy کے لیے ایک broader وہ ہے پھر terrorism کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے جنرل باجوہ کے آخری دور میں terrorist کی ساتھ بڑا ایک soft corner رکھا گیا جنرل فیزمی جو ہے وہ مذاکرات کرتے رہے کچھ لوگوں کو واپس بال کیا گیا لیکن جنرل اسی منیر بڑی clear thinking کے ساتھ کریں اور وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں ہم جب تک operation نہیں کریں گے جب تک ہم formula جو ہے وہ بہتری کی جانبی نہیں بڑھیں گے اور آپ کو نظر آیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے ایک سخت جو ہے وہ اقدام اٹھائے ہیں بالخصوص terrorism کو جو ہے وائپ آفٹ کرنے کے لیے اور تو ایک بڑا clear وہ ہے اور ایک اور جو چیز ہے وہ digital deterrence ہے جس کے حوالے سے وہ عموم بات بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس سے قبل بھی digital دہشتگردی کی اسطلاح استعمال کی ظاہر سے بات ہی اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹا ایک شخص جب ایک بات کرتا ہے وہ ایک بات نہیں ہوتی اس کے پیچھے بہت ساری logics ہوتی ہیں تو digital deterrence کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے digital جو دہشتگردی ہے ہم نے صرف وہ دہشتگردی وائپ آفٹ نہیں کرنی ہے کہ جو بلاعت میں بندوق لے کر پھر رہے ہیں بلکہ ہم نے اس دہشتگردی کا بھی سامنا ہے جو کہ ایک digital social media کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے state کے خلاف state narrative کی خلاف state institution کے خلاف ان سب کو جو ہم نے counter کرنا ہے اور ٹک ٹاک ان کو جو ہے وہ آہ ان کا ان کا خاتمہ کرنا ہے اس کے علاوہ آہ جو discipline ہے اپنی institute کے اندر اس کے پر وہ no compromise policy کے ساتھ چل رہے ہیں بلخصوص منشیات کے خلاف سخت سے سخت اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور آہ اپنے forces میں بھی ایک بات بتا دی گئی ہے کہ کوئی tolerance نہیں آہ کہ وہ نہیں ہوگی بلخصوص منشیات میں ملوی سفسران کے لیے یا آہ وہ لوگ بلخصوص جو کہ accountability کے معاملے میں ذرا پیچھے رہے گئے ان کو سخت سے سخت accountable بنائے جائے گا اور ان کو آہ ادارے کے اوپر مزید سختی کی جائے گا اور اس کے علاوہ ادارے کے اندر جو ہے digitalization کے اوپر بڑا ان کا فوکس ہے اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں ان افسران کو جو digitalization میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو this is actually a comprehensive picture of the اسیمونیز ڈاکٹرائن جو کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رہے ہیں and i'm saying it again کہ i'm the first journalist جو کس کو disclose کر رہے ہیں کہ جنرل سیمونیز ڈاکٹرائن میں کیا کیا موجود ہے اگر آپ کو ان باتوں میں سے ایک سی بات سے اختلاف ہے یا آپ کو یہ بہتر لگتی ہے تو آپ اپنے کمنٹ کے ذریعہ میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے دینے کے لئے کمنٹ کریں ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ